کراچی کے زمنی بلدیاتی انتخابات ہوئے داندلی کا شکار مختلف مقامات پر پرتشدد کارروائیوں اور جالی ووٹ کاسٹنگ کی اطلاعات انتخابی عملے اور افسران پر مخصوص سیاسی تنظیم کی بی ٹیم بننے کے الزامات اور یہ تمام تر الزامات لگائے جا رہے ہیں سندھ کی برسر اختیار پیپرز پارٹی پر جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی میں گیارہ یوسیس کے زمنی بلدیاتی انتخابات کے موقع پر سنگین دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں سندھ کی برسر اختیار پارٹی پر سرکاری مشینری کے استعمال اور انتخابی عملے سے منپسند نتائج حاصل کرنے کا بھی الزام آئیت کیا گیا ہے تاریخ دورا رہے ہیں یہ پیپرز پارٹی کے لوگ کہ الیکشن کمیشن آفیز آیڈنگ افسروں کو استعمال کر کے جالسازی کی جا رہی ہے اور اس جالسازی میں نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کے نام پر سنگین مزاق ہو رہا ہے پیپلز پارٹی قبضہ کر کے نتائج بدلنا چاہتی ہے ہمارے پولنگ ایجنٹس اور کارکونوں پر گنڈا گرد اناثر سے بدترین تشدد کروایا گیا خوف و عراس پھیلانے کے لیے فائرنگ بھی کی گئی تیرہ اور یو سی چار اس میں تو بدترین صورتحال موجود رہی ہے اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے کتنے لوگوں میں تو ہمارا پکا گیا اور اس میں پیپلز پارٹی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے ذریعے سے بھی سارے کام کروائے گئے بہرحال آج ہم یہاں پر اس لیے آئے کہ جو فارم الیون ہمارے پاس جو یو سی فور کے ہیں نئی کراچی کے اس کے مطابق ہم نے یو سی جیت لی ہے اور جیتنے کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنڈکس اے کلاتا ہے جس میں ریزلٹ جاری کیا جاتا ہے وہ جاری کریں یہ جاری کرنے میں ٹلے کرتے رہے میں بار بار الیکشن کمیشن سے رابطہ کرتا رہا دبائی الیکشن کمیشن سے اور انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم ریزلٹ جو ہے اناؤنس کریں گے اور صحیح ریزلٹ اناؤنس کریں گے لیکن افسوس کی بات یہ کہ جہاں جو ریزلٹ جاری کیا گیا وہ اس کے مطابق نہیں ہیں جو پریزائیڈنگ افسروں نے پوم ایلیون جاری کیے ہیں جو ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ دہرا رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ الیکشن کمیشن اور پریزائیڈنگ افسروں کو استعمال کر کے جالسازی کی جاری ہے اور اس جالسازی میں نتائج کو تبدیل کیا جارہا ہے حافظ نیم و رحمان نے مختلف علاقوں میں تشدد کا نشانہ بننے والے کارکران کی آیادت بھی کی اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے مسلح گنڈوں کی کارروائی پر شدید مضمت کرتے ہیں لیکن میں دنیا نے آج دیکھا ہے کہ کس طرح سے فستائیت کی ہے کس طرح سے فاشزم کا مظاہرہ کیا ہے پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی پارٹیوں نے اور کس طرح عوامی منڈیٹ کو حضم کرنے کی کوشش کی ہے وہ رات گئے ڈسٹک سینٹرل میں قائم الیکشن کمیشن کے دفتر بھی گئے جہاں پر کارکنان نے ان کا پرجوش استقبال کیا حافظ میں منہمان کئی گھنٹے یہاں پر موجود رہے اور انتخابی عملے اور افسران سے بات چیت کی اور پیپلز پارٹی کی منشاہ پر نتائج تبدیل کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا کیوں نہیں کیا افسر ان کو کیوں ملا میں تھی دیر سے آپ سے پیار ہوں گا یہ تو ہوتا ہے نہیں یہاں پر قانون میں یہ کہاں رکھا ہے کہ فارم بارے نہیں دیئے قانون میں کہاں لکھا ہے کہ یہ پولیس کے ذریعے سے پٹوائیں گے قانون میں کہاں لکھا ہے کہ یہ سارے اٹھا کے لے جائیں گے بیلٹ جالی طریقے سے نہیں ملا نا فارم بارہ فارم بارہ سارے اگر دیئے ہو ہوتی تو چوری کیسے کرتے چوری کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے فارم بارہ مات دو مارتے رو پورے دن پٹتے رو اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آفیس کی باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی سابقہ روایت برقرار رکھتے ہوئے سنگین دھاندلی بے ضابطگی سرکاری مشینری کا استعمال اور حضب منشاہ نتائج کے حصول کا ہر حربہ استعمال کیا مگر اس کے باوجود ہمارے کارکنان نے بہادری اور استقامت سے ان کا مقابلہ کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ مارنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ بھرپور قوت سے کیا جائے گا اور عوام کے حقوق کے تحافظ کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کرتے رہیں گے امرو رحمان جسارت نیوز کراچی